ہم سب کے لیے مبارک موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے استقبال کے لیے اللہ نے ہمیں مولد دی ہم زندہ ہیں اور اللہ کرے کہ رمضان سب کو نصیب ہو رمضان ایک خاص مہینہ ہے جو اللہ کی رحمتوں کو لینے کا ہے اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہ پہلے کسی امت کے لیے نہیں تھا ان کا روزہ مشکت والا تھا افتاری سے افتاری ہمارا روزہ اس کے مقابلے میں بہت آسان ہے سہری بھی افتاری بھی ان کی نماز تراوی نہیں تھی ہماری نماز تراوی ہے قرآن سننے کے لیے قرآن کو زندہ رکھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے چوبیس گھنٹے دن رات یہ اعلان ہوتا ہے یہ تین آوازیں چوبیس گھنٹے چلتی ہیں ہر آسوانوں پر کوئی ہے معافی مانگنے والا میں اسے معاف کروں کوئی ہے توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ کو قبول کروں کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں اور پھر ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغ الخیر اقبل اے نیکی کے چاہنے والے زور لگا آگے بڑھا اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغ شر ادبر اے گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان واپس آجا اللہ کی چھاؤں میں آجا اللہ کی رحمت میں آجا اللہ کی بخشش کی چادر میں اپنے آپ کو چھپا لے اور اس میں فرض ستر فرض کے برابر ہو جاتا ہے نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کوئی شخص ایک فرض روزہ چھوڑ دے پھر اس کی قضا میں قیامت تک نفلی روزہ رکھتا رہے تو اس ایک فرض کو نہیں پہنچ سکتا تو سارے دوستوں سے درخواست ہے کہ روزہ کا احتمام فرمائیں اور اللہ کی رحمت کو لوٹ لیں اور میں ایک حدیث سناتا ہوں کہ میرے نبی نے کس طرح رمضان کا استقبال کیا آپ میمبر پہ تشریف لائے خصوصی طور پر جمع کیا یا جمعہ کا خطبہ تھا تو آپ خطبہ بیٹھ کے نہیں دیتے تھے کھڑے ہو کے دیتے تھے چونکہ آپ کا خطبہ مختصر ہوتا تھا تو آپ نے فرما ہے ماذا یستقبلکم و ماذا تستقبلون وہ کون آ رہا ہے مفہوم ہے لفظی ترجمانی مفہومہ در وہ کون آ رہا ہے اور تم کس کی طرف جا رہے ہو سب یوں یوں ہو گئے پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم و ماذا تستقبلون وہ کون آ رہا ہے اور تم کس کی طرف جا رہے ہو سارے صحابہ میں حلچل مچ گئی تیسی دفعہ ماذا يستقبلکم وماذا تستقبلون وہ کون آ رہا ہے کس کی طرح جا رہے ہیں سارے پیچھے مرمر کے دیکھیں پیچھے تو کوئی بھی نہیں تو حضور رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہوئے ہیں علیہ السلام انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ اوحی النزل یا رسول اللہ کوئی وحی آئی ہے اب انہوں نے فرمایا اللہ کا نہیں اعدو حضر اللہ نے آپ کو آنکھ دی ہے دیکھنے والی تو کیا کوئی دشمن مدینہ کی طرف آ رہا ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہے اور وہ ہم پر حملہ کرنے آ رہا ہے ہم تیاری کریں آپ نے کہا اللہ نہیں یہ بھی نہیں تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون آ رہا ہے تو آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے سبحان اللہ کیا خوصورت اندازتہ متوجہ کرنے کا عظمت بٹھانے کا حمد بٹھانے کا کہ رمضان آ رہا ہے پھر آپ نے اس کے فضائل سنائے کہ اس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کی خوریں اللہ سے دعا کرتی ہیں یہ اللہ اس رمضان میں اپنے نیک بندوں میں ہمارے شوہر ہمارے لئے منتخف فرما اور ان کے ذریعے ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما اور جہنم کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں شیطان قید ہو جاتا ہے اور یہ اس رمضان کا مطلب ہے جلنا رمضہ یرمز جلنا سارے مہینوں کے نام عربوں نے رکھے محرم صفر ربیلو والربیو الثانی سے لے کر آخر تک رمضان کا نام اللہ نے قرآن میں لکھا شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن کہ یہ عرشوں پر اس مہینے کا نام تھا ہوا رمضان تو اس مہینے کے نام روزے میں کیا مطابقت ہے جوڑ کیا ہے کہ رمضان جل جانا اس میں جب کوئی روزہ رکھنے والا روزہ رکھنے والی جب روزے رکھتا جاتا ہے تو اس کے گناہ پشلے سال کے جلتے جاتے ہیں جلتے جاتے ہیں جلتے جاتے ہیں یہاں تھا کہ اللہ جیسے لوہے کو صاف کیا جاتا ہے آگ سے اور دھاتوں کو صاف کیا جاتا ہے آگ سے اور ظہری میل کو صاف کیا جاتا ہے پانی سے تو پورے سال میں جو گندگیاں ہمارے اندر گھس جاتی ہیں کبھی حسد کبھی بغت کبھی کینا کبھی کچھ کبھی کچھ تو اللہ تعالیٰ اس کو اندر سے کھینچ کے باہر نکال کے صاف کر دیتا ہے اور عید کی رات کہتا ہے کہ فرشتوں سے جن مزدوروں نے مزدوری پوری کر دی ہو تو اس کا کیا اس سے اس حد کیا ہونا چاہیے تو سب نے عرض کیا اس کو مزدوری ملنی چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم گوا رہو میرے بندوں نے دن میں روزہ رکھا رات کو قیام کیا اور میرا قرآن سنا میں اس مزدوری کے بدلے ان کے سارے گناہ معاف کر رہا ہوں